بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقہ اسلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئیت پی آر کے مطابق آرمی چیف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان افغان امن عمل میں تازہ پیش رفت اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا پاک بحریہ کا جہاز پینس نصر بریاسم افریقہ کے مختلف ممالکہ دورہ مکمل کر کے کراچی بندرگاہ پہنچ گیا پینس نصر افریقی ملک میں جذبہ خیر سگالی کے تحت امدادی دورے پر تھا دورے کے دوران پینس نصر نے جبوتی سوڈان اور نائجیریا میں ایک ہزار ٹن چاول فراہم کیے اسرائیل کے بحری جہاز پر امراتی ساحل کے قریب حملہ اسرائیل کے ایک جہاز پر متحدہ عرب امرات کے ساحل کے قریب حملہ ہوا اسرائیلی نیوز چینل کی ایک ریپورٹ کے مطابق نامعلوم اسرائیلی اوفیشلز نے چینل کو بتایا ہے کہ انہوں نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہر آیا ہے بیٹکوائن مزید بلندی پر قیمت 63 ہزار ڈالر کے قریب پہنچ گئی عالمی خبر ایسان اطارے اے ایف پی کے مطابق منگل کی تپہر کو قیمت میں معمولی کمی کے بعد ویچل یونٹ نے 62 ہزار ڈالر سے زائد پر ٹریٹ کی روانسال کے آغاز سے اب تک بیٹکوائن کی قیمت میں 116 فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے سال دوہزار اکیس دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی عالمی فہرست جاری پاکستان کا نام بھی شامل بین الاقوامی ادارے ہینلے کی چانی سے 110 ممالک کے پاسپورٹ کی ریٹنگ جاری کر دی گئی جس میں جپان نے ایک بار پھر دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا پاسپورٹ کی درجہ بندی کے اعتبار سے ان ممالک کے شہریوں کو مختلف ملکوں میں بغیر اجازت داخلے کی اجازت ہیں انڈیکس ریٹنگ میں پاکستانی پاسپورٹ 107 نمبر پر پہنچ گیا گزشتہ سال جاری ہونے والی فہرست میں پاکستان کا نمبر 192 تھا انڈیکس میں پاکستان کے بعد شام، عراق اور افغانستان کے نام شامل ہیں پاکستان جپان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جپانی سفیر سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان جپان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے علاقہ افتحکام کے لیے جاپان کی کوششیں لائے کے تحسین ہیں پاکستانی پوچ کے شعبہ تعلقاتی آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق جپانی سفیر نے جی ایچ کیو راور پنڈی کا دھورہ کیا جہاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی وہ تعاون علاقہ سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دوران ملاقات آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان جپان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے علاقہ استحکام کے لیے جپان کی کوششیں لائے کے تحسین ہیں وزیراعظم عمران خان اور ازبک سطر سے گفتگو اہم امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم ہاؤس چاری علاقہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان ازبکستان تعلقات مصبی تاریخی اور ثقافتی تعلقات پر روشنی ٹھالی اور علاقہ سطح روابط کی رفتار پر قرار رکھنے کے عظم کا آدھا گیا علاقہ کے مطابق باتچیت میں سیاسی تجارتی سلامتی دفاعی تعلیم اور ثقافت میں تاون جاری رکھنے پر پاک کے علاوہ مذہبی اور سیاحت سمیت رابطوں کی مزید حوصلہ افضائی پر بھی اتفاق کیا گیا جو بائٹن انتظامیہ عرب امراد کو حوصلہ کی فروف پر رضا مند امریکہ امراد کو تئیس عرب ڈولر کا حوصلہ فروف کر رہا ہے جس میں جدید فائٹر جہاز ایپ ترٹی فائیو مسلح ڈرون اور دیگر سامان شامل ہے نئی امریکی انتظامیہ متحدہ عرب امراد کو حوصلہ کی فروف پر تیار ہو گئی غیر ملکی خبرشان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق جو بائٹن انتظامیہ نے امریکی کانگریس کو حصلہ کی مجوزہ فروف سے متعلق اگہ کر دیا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ جو بائٹن انتظامیہ یو اے کو حصلہ فروف کے ساتھ آگے بڑھے گی ترکی کا رمضان المبارک نے کرونا پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ ترکی نے رمضان المبارک میں کرونا سے متعلق پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا غیر ملکی خبرشان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق رات کے کرفیو کے وقت میں اضافہ کا فیصلہ کیا گیا جبکہ انٹرسٹی سفر اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی محدود ہو گئی بند جگہوں پر تمام تقریبات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اٹلی میں کرونا پابندیوں کے خلاف عوام کا احتجاج اطالوی دارالحکومت روم میں ہونے والے مظاہرے میں پولیس کے ساتھ چھڑکوں میں صحافی سمیت کئی نوجوان زخمی ہو گئے جبکہ چند کو گرفتار بھی کر لیا گیا احتجاج میں مظاہرین حکومت سے دکانیں ریسٹورنٹس کیفے کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے برطانیہ نے بھی اپنی فوج افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا برطانیہ نے بھی افغانستان سے فوجی نقلا پر امریکہ کی پیروی کی تیاری کھلی برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ بھی اپنی فوج افغانستان سے نکال لے گا عالمی خبر رسائے دارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے افغانستان سے فوجی نقلا کی خبروں کی ترتیز نہیں کی برطانوی حکومتی ترجمان کے مطابق مستحکم افغانستان کے لیے امریکہ نیٹو شراکتاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں امریکہ کا گیارہ ستمبر تک افغانستان سے فوج نکالنے کا فیصلہ سامنے آ گیا برطانوی نشریاتی آدار بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی سطر جو بائیڈن جلد افواج کے انخلاقہ اعلان کرے گے کیا رہے گے کہ دوشتہ سال ڈونرڈ ٹرمب انتظامیہ نے طالبان سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوج مئی تک افغانستان سے نکال دیں گے افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلاقہ تک کسی بھی ایسی بین الاقوامی کانفرس میں شرکت نہیں کریں گے جس میں افغانستان سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں طالبان ترجمان محمد نعیم کا اعلان امریکی میڈیا ریپورٹ کے بعد سامنے آیا جس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ چند روز میں افغانستان سے تمام امریکی فوجیں 11 ستمبر تک نکالنے کا اعلان کریں گے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھارتی ہم منصف ویرات کوہلی سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ونڈے بیٹنگ ریٹنگ میں پہلی پوزیشن چھین لی جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے والے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ونڈے ریٹنگ میں پہلی نمبر پر آگئے دائیں ہاں سے کھیلنے والے پاکستانی بلے باز کے لیے جنوبی افریقہ کے خلاف تین میچوں پر مجتمل سیریز کافی مفید ثابت ہوئی حکومت کا تحریک لبیگ پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ حکومت نے تحریک لبیگ پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے پریس کانفرس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے ہم پابندی سے متعلق سمری کابینہ کو بھیج رہے ہیں تحریک لبیگ پر پابندی کا فیصلہ انصداد تحشت گردی ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے اچھی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دبتے کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات